پاکستان اتنے بڑے آرثک سنکر سے گزر رہا ہے کہ رمضان میں لوگوں کو آٹا ملنا بھی مشکل ہے آٹے کے لیے ایسی مانا مانی کہ لوگوں کی جانے تک چلے گئی ہے پاکستان کے پنجاب اور کھیبر پکتنگوا پرانت میں مفت آٹے کے لیے بھیر جمع ہوئی اور بھگدر مچ گئی اس دوران پانچ لوگوں کی موت ہو گئی اور کئی گھائل بھی ہو گئی پاکستان میں بیتے ایک سال میں بیسک سمان کافی مہنگا ہو گیا ہے یہاں تک کہ آٹے کے قیمت میں پیتالس فیزدی کی بڑھوتری ہوئی ہے مہنگائی در تیس فیزدی سے اوپر ہے اور بیتے پچاس سالوں میں سب سے زیادہ ہے اس کی پرابہ کو کم کرنے کے لیے رمضان کے مہینے کی شروعات میں شہزاب شریف سرکار نے دیش بھر میں مفت آٹا باتنے کی یوجنا چلائی ہے آٹا جہاں بٹ رہا ہے ان کیندروں پر ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ کے کھٹے ہو رہے ہیں پوروی پنجاب میں کچھ کےندروں پر مچی بھگدر میں دو مہلائیں سمیت چار لوگوں کی موت ہو گئی پرانتی سوچڑا منتری آمیر میر نے نیوز ایجنسی رائٹرز کو بتایا کہ پوروی پنجاب میں وطن ستھلو پر دو مہلائیں سہت چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے مرتکوں میں سے دو کی تبیت پہلے سے ہی کرابتی اس کے علاوہ آلگ آلگ جگہوں پر مچی بھگدر میں کئی لوگ بھی غائل ہوئے ہیں سی اے محسین نکوی نے اس کو لے کر جانچ کے عادیش دیتی ہے انڈیا ٹوڑے کی خبر کے مطابق خیبر پنگتھنکوا پرانت میں بھی مچی بھگدر میں ایک شخص کی موت ہو گئی ہے اس پرانت میں آتے کے سیکڑو بیک لے کر جارے ٹرک کو لوٹنے کی خبر بھی سامنے آئی ہے پرانت کے خادر و بھاگ کے ایک ادھیکاری خان گالب نے کہا کہ دربھاگی سے آٹا لینے آئی بھیڑ میں بھگدر اور لوٹ کی گھٹمائیں سامنے آئی ہے پرانت میں آتے کی اوجنا کو لے کر خادر منتری فضل الائی نے روائٹرز کو بتایا کہ سرکار پوری کنشش کر رہی ہے کہ ہر کسی کو آسانی سے آٹا مل سکے ستاون لاکھ سہدک پرواروں کو آٹا اپلبد کرانے کے لیے لگ بھگ ستر امریکی ڈالر خلچ کیے جائیں گے بتا دے کہ اس سمیں ایک امریکی ڈالر کی قیمت پاکستان میں دو سو اسی سے اوپر ہے حالانکہ بڑتی مہنگائی کے بیچ پاکستان کے لیے چین سے ایک راحت والی خبر آئی ہے انڈویسٹریل اینڈ کمیشنل بانک آف چائنا لیمٹیڈ نے ون پوائنٹ تھری بلین ڈالر یعنی کی قریب ساڑھے دس ہزار کروڑ روپے کے اپنے لون کی پہلی کشت پانسو ملین ڈالر یعنی کی قریب چار ہزار کروڑ روپے پاکستان کو جاری کر دیا ہے موسیقی